یہ کہانی ہے 26 ماہ 2021 کی جب میری شادی ہوئی تھی ہمارا پلان تھا نورڈن ایریاز گھومنے کا مگر مجھے آفیس سے آف صرف شادی ہی کے لیے ملی تھی 23 ماہ 2021 اتوار کے دن میرا ولیمہ تھا اور پیر منگل میں آفیس بھی گیا مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ میری وائف کے ریلیٹیفز میں کسی کا انتقال ہو گیا اور وائف کی نانی نے کہا مجھے لاہور کی ٹکٹ کروا دیں ہمیں موقع ملا اور ہم نے اسے اویل کیا اور ہم اپنے خوبصورت سفر پر نکل گئے ہیں رات کا وقت تھا اور اس وقت میں ولاغنگ نہیں کرتا تھا تو ویڈیوز پر غور نہیں کیا اور جب صبح ہوئی تو پنجاب میں داخل ہو چکے تھے اور وہاں کے کچھ خوبصورت باغات جنگلات اور دریائے جہلم جیسے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے بعد میں رہنا سکا اور موبائل نکال کر شوٹ کرنا شروع کر دیا جہلم پہنچے تو وہاں کی ایک الگ ہی وائبز تھی وہ سنسیٹ وہ بینی سے خوشبو وہ تھنڈی تھنڈی ہوا خیر ہم پنڈی پہنچے ہیں آرام کیا میری وائف کے والد اور مامو کے ریلیٹس تھے جن کے گھر میں ہم نے سٹے کیا کلیم بھائی عبدالکلیم انہوں نے بہت ہماری خاتداری کی اور بہت ہمیں گھمایا پھرایا نیکس ڈے سب سے پہلے ہم گئے ٹیکسیلا میوزیم اور وہاں پہ کچھ پکچرز لی اس کے بعد ہم لوگ اسی دن خانپور ڈیم کیلئے نکل گئے سب کی رونکل زفاؤں سے وہاں کی جو خوبصورتی تھی انبلیویبل بہت صاف شفاف پانی تھا ہم نے وہاں پہ جیٹس کی یعنی بوٹنگ کی مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے تو کلیم بھائی میرے ساتھ گئے تھے اور پھر ہم تھکے ہارے گھر آئے کچھ کھایا اور نیکس ڈے ہم نے سوچا کہ ہم کلیم بھائی کو تنگ نہیں کریں گے اور پھر ہم نکل گئے ناران کاغان اور جھیل سیفر ملوک کی طرف جو کہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے وہاں چھوٹا سا ہوتل لیا اور خوب انجوائے کیا وہاں کی کچھ تصاویریں ہیں مگر کچھ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہیں ہم یہاں سے دو تین دن میں ہی واپس گھر آ گئے اور پھر وہاں سے میں نے کلیم بھائی کی سیونٹی سی سی دو آزار تیرہ کا موڈل کی بائیک لی اور اپنی وائف کے ساتھ میں نکل گیا اس بائیک پر مری کے لیے مگر مجھے پیٹرول کا آئیڈیا نہیں تھا پیٹرول کتنا ہے اور کہاں ملے گا یہ کچھ آئیڈیا نہیں تھا تو میں خیر لور ٹوپا کے راستے سے چلا گیا مری کی طرف اور وہاں پہ پیٹرول ختم ہوتا رہا مگر وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے جنہوں نے کافی مدد کی پیٹرول دیا یہ ہوتا ہے جب آپ پلاننگ کر کے نہیں نکلتے ہیں ہمارا پلان تھا صبح نکل کر رات میں آنے کا مگر مری میں ہمیں اسٹری کرنا پڑ گیا پیٹرول کی وجہ سے ہمیں کافی لیٹ ہو گیا تو ہم وہاں پر چار بجے پہنچے پھر وہاں انجوائی کیا اس میں رکے اس کے بعد صبح ہم نے تھوڑی پکچرز لیں ارادہ ہوا کہ ایوبیا کی طرف نکلتے ہیں مگر وہاں ہم نہیں جا سکے دوسرے دن مری سے آتے آتے ہمیں دوپہر ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایوب پارک بھی دیکھ لیں تو ہم چلے گئے ایوب پارک اور وہاں پہ کچھ پکچرز لیں وہاں ایک میوزیم بھی تھا آرمی کا اور پھر وہاں پہ ایک ہانٹڈ ہاؤس بھی تھا جہاں کی پکچرز اور ویڈیوز اب نہیں ہیں میرے پاس پھر ہمیں جانا تھا اسلام آباد اور وہاں پر کلیم بھائی کی گزند ہے آصف بھائی ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا اور پھر دوسرے دن ہم چلے گئے فیصل مسجد اور دامن کوہ کا خوبصورت سا نظارہ دیکھنے اور اس کے بعد ہم گھر پہنچیں نیکس دن ہمیں کراچی کے لیے نکلنا پڑا اور راستے میں ٹریجیڈی ہو گئی وہ یہ کہ آپ نے سنا ہوگا دو ہزار اکیس ساتھ جون کو گھوٹکی میں ٹرین کریش ہوا تھا جس میں تقریباً پینسٹھ لوگ شہید ہوئے تھے اس ہی سے پیچھے والی گاڑی ہماری تھی تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلے پر پھر ٹرین ہماری آگے پہنچی ہم نے یہ نظارہ خود دیکھا ویل پھر آٹھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہم نے بس کی ٹکٹس کروائی بارہ چودہ گھنٹے بعد کراچی اپنے گھر سیفلی پہنچ گئے الحمدللہ